بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے ہمارا جو لاس تیکشئر تھا جو اوڈی لیڈ اور لیڈ کمپنسیٹر اور کمپنسیٹر کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اور پھر ہم نے اس کو ریلیٹ کیا تھا کہ آپ کا جو لیڈ نیٹورکس ہیں یا لیڈ نیٹورکس ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں یا اوپ ایم کی کوئی یا اس کا بیسک سرکٹ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو لیڈ اور لیڈ کے جو سرکٹس ہیں یا نیٹورکس ہیں اگر میں سرکٹس کی ڈائیگرام کے حساب سے بات کروں تو وہ سیم ہی ہیں جو دیفرنس ہے وہ صرف ان کی ویلیوز کا ہے یعنی کہ جو آپ لیڈ جس کو کمپنسیٹر یا لیڈ نیٹورکس ہوگے اسی کو آپ لیڈ نیٹورکس میں کنورٹ کر سکتے ہو اگر آپ اس کے ریزسٹرز اور کیپسٹس کی ویلیوز جو ہیں وہ سواپ کر لو چینج کر لو ٹھیک ہے تو ان شارٹ لیڈ اور لیڈ کمپنسیٹر جو ہیں وہ ایک ہی سرکٹ ہوتا ہے لیکن آپ اس کے اندر ویلیوز کے ساتھ لے کر کے اس کی کریکٹرسٹک حاصل کر سکتے ہیں ہم نے لاسٹ ٹیم بات کی تھی کہ جو لیڈ لیڈ کمپنسیٹر لیڈ ہو یا لیڈ کمپنسیٹر تو اس کا transfer function ہمیں نکالا تھا اور ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ that is given by kc s plus 1 over t divided by s plus 1 over alpha t t کی ویلیو موجود ہو یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس جو آپ نے design کی بھی ہے یہ بھی زیرہ کیپسٹر اور ریزسٹر کی ویلیو کے اوپر dependent ہوتی ہے if you want تو میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں جی alpha t جو ہے وہ برابر ہوتا ہے r1 اور c1 کے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک constant ہے تو یہ آپ کو already known ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ بھی آپ خود ہی design کرتے ہیں یا خود ہی آپ نے اپنے network میں ڈالا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہی value آپ کے پاس r1 c1 ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اوپر اور نیچے یہ اوپر والا جو ہے numerator میں جو چیز لکھی بھی ہے that is zero and denominator میں جو چیز لکھی بھی ہے that is pole اب lead و lag compensator میں نے last time بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا that depends only on the value of alpha alpha کی جو بھی value ہوگی that will define that is lead or lag lead compensator کی definition ہم نے کیا کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ایسا network ایسا compensator جس میں zero پول کو lead کر رہا ہوں ٹھیک ہے zero کے حساب سے zero is leading the pole leading کا مطلب کیا ہے کہ zero پہلے آرہا ہے اور پول بعد میں آرہا ہے ٹھیک ہے it is leading the pole zero is leading the pole پہلے آنے کے لئے آپ خود دیکھ لو کہ ظاہر ہے numerator اگر میں بات کرتا ہوں تو s plus one over t کو یہ ایک value ہے اب اگر zero کو پہلے آنا ہے تو ظاہر ہے alpha کو one سے کم ہونا چاہیے اگر یہ one سے کیونکہ یہ denominator میں ہے نا تو اگر یہ one سے کم ہوگا تو کیا ہوگا یہ والی value بڑھ جائے گی زیادہ ہو جائے گی اگر alpha point one ہے تو یہ 10 times وہ آگے چلی جائے گی جو بھی یہ pole کی location ہے تو 10 times آگے چلی جائے گی اگر point one ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس کو سوچ سکتے ہو کہ how the lead will go مطلب یہ جو pole ہے lead compensator میں یہ pole کہاں تک کیسے جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک بات کر لینے کے بعد understood ہے کہ جو lag ہے lag کو ہم نے define کیا تھا کہ جو zero ہے وہ pole کو lag کر رہا ہوگا نہیں کہ pole پہلے آئے گا اور zero بعد میں آئے گا تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ alpha کی value 10 ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کی اس کی کہتے ہیں جو pole ہے اس کی location جو ہے وہ کیا ہوگی مطلب 10 times پہلے آ جائے گا 10 fractions یا 10 units جو ہے وہ پہلے ہوگا آپ کے zero سے ٹھیک ہے تو this is this is how you will deal with these lead and lag networks اور اس کو آپ کیسے differentiate کر سکتے ہو تو in short ابھی میں جو بات آگے لے کے چلنے لگا ہوں وہ بڑی simple سی ہے اور وہ simple سی کیا بات ہے کہ مجھے ابھی نہ compensator کے gain کی فکر ہے نہ میرے resistor اور capacitor کی values کا مجھے کوئی پریشانی ہے مجھے جو بھی میرے پاس transfer function ہے lead ہو lead compensator ہو یا lag compensator ہو اس کا transfer function میرے پاس لکھا ہے kc یعنی کہ یہ gain ہے جو میں change کر سکتا ہوں اب میں اس gain کو design کیا کروں گا t کی value یا plus 1 over t مطلب یہ جو 1 over t ہے this is representing کہ آپ کے zero کی location کیا ہے understood ہے کہ this is at the place of minus 1 over t ٹھیک ہے اور اگر میں اس کی بات کروں تو this is at the place of minus 1 over alpha t ٹھیک ہے تو مجھے ابھی نہ alpha کی value کی پریشانی ہے نہ t کی value کی پریشانی ہے مجھے pole اور zero کی location کی پریشانی ہے ٹھیک ہے یہ pole اور zero کی جو location ہے this is very important ابھی صرف و فیلال ہم بات کرتے ہیں lead compensator کی اور یہ کیسے design ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سے دیر میں بات کرتے ہیں تو مجھے اسی اس کی پریشانی نہیں ہے لیٹ میں zero مجھے t کی value کیا ہے alpha t کی value کیا ہے basically ہم concern کہ zero کو میں نے کہاں پر place کرنا ہے پول کو کہاں پر place کرنا ہے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو zero اور پول ہم نے place کرنا ہے وہ کس چیز پر dependent ہے وہ ہماری جو desired performance ہے اس کی اوپر dependent ہے desired performance کیا ہوتی ہے اس کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے share کرتا ہوں اس کو تھوڑی دیر میں آپ کو highlight کرتا ہوں کہ اس سے ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے تو سب سے پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں lead compensator کی کہ lead compensator کیسے بنایا جاتا ہے اس کے میں تھوڑے سے general steps کے ساتھ پہلے چلتا ہوں اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے example solve کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ سارے steps ہم اوکے جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کس کی جی ہم بات کرتے ہیں اوکے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے performance specification نکال نہیں ہوں گی سب سے پہلے آپ کے پاس جو بھی given system ہے نا پہلے چلیں find performance specification چلیں performance specification of given system اب آپ کو یہ پتا ہے کہ given system کی performance specification نکالنے کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا transient response پتا ہو اس کا آپ کو جو ہے وہ سیٹلنگ ٹائم بتا ہو اس کا آپ کے پاس جو ہے وہ سیٹلنگ ٹائم ہو سکتا ہے ہمیں performance specification کے ساتھ سے مینچن کیا ہو لیکن ان شورٹ جو کچھ بھی ہمیں لکھا ہوگا rise time ہے settling time ہے overshoot ہے whatever we are we have peak time ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سارے time یہ ساری information ہمارے پاس available ہوگی لیکن جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جب پانچویں چپٹر پڑا تھا تو اس میں ہم نے clearly یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کیا چیز چاہیے ہوگی ہمیں اس میں جو basically requirement ہوتی ہے یا جو بھی ہمارے پاس relation ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے zeta اور omega اب اس میں settling time ہے peak time ہے percentage overshoot ہے rise time ہے they all are dependent upon these two factors تو basically جب میں performance specification کی بات کرتا ہوں تو اس میں ہم بات کرتا ہم ہمارے پاس جو ہے وہ جو بھی performance specification ہے وہ zeta اور omega n کی فارم میں ہوگی ٹھیک ہے ابھی میں اس وقت جو آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی سسٹم ہے وہ second order system کے حساب سے جو ہے وہ اس کو approximate کیا جا سکتا ہے کس base پہ یہ بات کر رہا ہوں انشاءاللہ بعد کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی صرف for the sake of concepts concept building ہم جو ہے وہ اس کو اس کو hold کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کا چیز بتاؤں گا ایک concept ہوتا ہے جس کو ہم dominant poles کا نام دیتے ہیں dominant poles ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیسے approximate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں آپ سے بعد میں بات کروں گا ٹھیک ہے لیکن for the time being ہمارے پاس جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کا zeta اور omega n موجود ہے جو performance specification ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کے اوپر بات کر دیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سٹپ ہوں گا ہمارا کہ ہم نے جو ہے وہ performance specification نکالنی ہے اپنے کسی بھی سسٹم کی جو بھی ہمیں given system ہے ٹھیک ہے تو یہ given system کی performance specification ہوں گے اور performance specification میں میں نے آپ کو کو clearly بتا دیا کہ zeta اور omega n کی بات کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو next ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے نکالنی ہے perfine performance specification performance specification ہم نے نکالنی ہے پی ایس performance specification کس کی نکالنی ہے of desired system desired system کی performance specification نکالنی ہے ٹھیک ہے desired system کی performance specification کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اب وہ بھی ظاہر ہے اس کو اگر میں zeta given system omega n of given system کہہ دوں تو اسی طرح سے ہمارے پاس zeta of desired system ٹھیک ہے اور omega n of desired system ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ دونوں information موجود ہوگی کہ zeta کیا ہے اور omega n کیا ہے desire کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب دونوں چیزیں بھی پتا چل گئیں ہمارے پاس اس کے بعد ہم نکالیں گے تیسرے step میں find find location of desired dominant close loophole ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے next step میں بات کرنی ہے find location of desired dominant closed loophole desire dominant closed loophole کیسے نکالیں گے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس zeta اور omega n موجود ہے تو zeta اور omega n اگر ہمارے پاس موجود ہو تو کیا ہم اس system کی performance specification نکال سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی ہم چھوٹی تھوڑی در میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے کیسے نکالتے ہیں اس کے اوپر بات کرتا ہوں لیکن ہم نکال سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ desire dominant closed loophole جو ہمارے desire ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم وہ کر سکتے ہیں یا وہ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں fourth step normally ہم کمپیوٹر پر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم گھر پہ اٹھ کے اپنا کٹرولر ڈیزائن کر رہے ہیں کمپیوٹر ہمارے پاس موجود ہے تو آپ root locust اس کا draw کر سکتے ہو نہیں draw کر سکتے ہیں تو آپ rough root locust paper پر بھی draw کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے لیکن آپ نے next step کیا ہے draw root locust of given system given system کا root locust آپ draw کریں گے ٹھیک ہے this is for the sake of understanding ٹھیک ہے اس root locust کو draw کر لینے کے بعد آپ check کریں گے check 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 whether desired dominant میں اس کیا کہہ رہا ہوں desired dominant close loop pole desired dominant close loop pole is on root locusts or not ٹھیک ہے step number 5 ہم نے چیک کرنا ہے کہ desired dominant close loop pole root locusts کا حصہ ہوگا ہے تو جاہرے clearly پتہ چلے گا کہ کونسا والے point کی آپ بات کر رہے ہو وہ root locusts کا حصہ ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے root locusts نہیں بھی draw کیا تو اس کے باوجود آپ یہ step کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو اور by using ٹھیک ہے by using what angle root locusts choose کر لو ٹھیک ہے by using root locusts اور angle condition ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے angle condition یہی بات کرنے کے لئے ہوتی تھی کہ آپ کوئی بھی test point اپنا locate کر سکتے ہیں یا پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ root locusts حصہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ root locusts کے بارے میں یہ ہو گیا کہ آپ کے آپ کے پاس جو desired dominant close loop pole ہے وہ آپ کے root locusts کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ step number 5 ہو گیا step number 6 step number 6 step number 6 step number 6 بڑا clear ہے دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں مدب ظاہر ہے جو آپ کی پانچوان fifth step تھا اس میں آپ نے چیک کیا ہے کہ root locusts آپ کا جو desired dominant close loop pole ہے وہ آپ کے root locusts کا حصہ ہے یا نہیں ہے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے مدب six point میں دو دو points ہوں گے وہ کیا ہیں if it is on root locusts if it is on root locusts ٹھیک ہے تو پھر تو آپ نے صرف کیا کرنا ہوگا adjust آپ کو پتا ہے اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی point جو ہے root locusts کا حصہ ہو تو اس کو آپ adjust کر لیں گے اس کے gain کو adjust کر کے آپ اس کے desired performance specification نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے adjust gain to achieve to achieve desired performance ٹھیک ہے کیا بات کہہ رہا ہوں اس کو میں example سے clarify کروں گا ٹھیک ہے desired performance کے لیے آپ نے اس کو achieve مدب یہ desired performance achieve ہو سکتی ہے by just adjusting the gain اگر وہ نہیں ہے be part if not ٹھیک ہے follow upcoming steps ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو ہم کچھ مزید steps add کریں گے میں چاہوں تو اس میں بھی add کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اس کو میں الگ steps کا نام دے دوں ٹھیک ہے اگر a ختم ہو گیا تو اس کے بعد باقی سارے steps کی ضرورت نہیں رہے گی باقی سارے steps eliminate ہو جائیں گے لیکن میں بات کر رہا ہوں b condition کی تو b condition میں ہم چلے جائیں گے step number 7 پہ step number 7 کیا ہے اس کے اوپر بات کر لیں step number 7 ہے ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے ہمیں اب basically condition system کیا بن رہا ہے چلیں جو ہم نے root locust بنایا ہوا تھا اسی کے حساب سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ ایک root locust ہے ٹھیک ہے یہ مدد ظاہر ہے کہ ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے we are not concerned about it ٹھیک ہے یہ given system کا root locust ہے اگر کوئی desire dominant close loop pole یہاں پر exist کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی بھی k کی value locate کر کے یہاں پر آپ مہنچا ہوگے ٹھیک ہے پولز اگر میں بتا دوں تو یہاں پہ کہیں پہ پولز ہیں ٹھیک ہے اگر desire dominant close loop pole یہ ہے تو آپ کو just gain adjustment کرنی ہے لیکن اگر desire dominant close loop pole یہاں پر lie کرتا ہے let me put it at dot اب یہ desire dominant close loop pole ہے اگر یہ desire dominant close loop pole ہے تو clearly it is not part of the root locust so when it is not part of the root locust آپ جتنا مرضی gain change کر لو root locust اس point کو اس point تک نہیں پہنچ سکے گا ٹھیک ہے تو basically اب جو ہم نے کرنا ہے lead compensator میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے root locust کی shape کو change کرنا ہے root locust کی shape جب change ہوگی تو کیا ہوگا ظاہر ہے کہ root locust کی shape change ہوگی یا اس کا کوئی بھی design مطلب اس کا جو بھی اس طرح سے بھی ہم change کریں گے وہ change کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو desire dominant close loop pole ہے جو کہ represent کر رہا ہے میری performance specification کو یہ اس کے یہ والا جو ہے وہ root locust کا حصہ بن جائے گا ابھی یہ حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنے root locust کو change کرنا ہے اب change کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے zero add کرو گے یا pole add کرو گے تو اس کی شکل change ہوگی یہ بلکل different آ جائے گا آپ کے پاس change ہو جائے گا root locust ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے last time یہ establish کر لیا تھا کہ root locust کو اگر ہم کچھ بھی اس کے اندر ڈالتا مطلب pole یا zero add کرتے ہیں تو root locust کی shape کو وہ change کر دیتا ہے اب root locust کی shape جب change ہو جائے گی تو یہ والا point اس کے اندر آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے اب pole اور zero کی location بڑی important ہو گئی ہے کہ zero اور pole میں چلیں ایک pair add lead compensator روٹ locust کی shape کو change کرنا ہے تو اس میں location بڑی important ہے کہ یا وہ zero اور pole کس جگہ پہ ڈالوں گا تو یہ والا point ensure ہو سکے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ہے کہ ہم مطلب اس کو اسی calculation کے حساب سے pole اور zero کی location کو decide کریں جو کہ ہمیں یہ والے point کو اس کے root locust پہ لے جائے اچھا اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے pause کریں تھوڑی دیر کے لئے مطلب اپنے pen اور pencil کچھ side پہ رکھ کر سوچیں جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا understand کرنے کی کوشش کریں یہ test point root locust کا حصہ نہیں ہے نہیں ہے نا مطلب root locust draw کیا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ root locust کا حصہ نہیں ہے لیکن جساں میں نے دوسری بات کہی کہ یہ point root locust کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ angle condition کو satisfy نہیں کر رہا ایسا ہی بات ہے یہ والا point جو desired dominant close loop point ہے یہ root locust کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو ہمیں یہ root locust کی مطلب جو root locust draw کیا ہے اس سے بھی نظر آ رہا ہے لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ root locust کا حصہ نہیں ہے تو یہ اپنی کیا کرے گا یہ angle condition کو satisfy نہیں کر رہا ہوگا ٹھیک ہے angle condition اگر آپ کو یاد ہو تو angle condition کیا تھی کہ اس pole کا اس test point کے ساتھ angle اس pole کا اس test point کے ساتھ angle ٹھیک ہے ثیٹا ون پلس ثیٹا ٹو ثیٹا ون پلس ثیٹا ٹو ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے نا فائز فائز سم آف فائز مائنس سم آف ثیٹا should be equal to پلس مائنس ون ایٹی ٹو این پلس ون یہ ہماری angle condition تھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اس angle condition کو satisfy نہیں کر رہا ایسی بات ہے تب ہی وہ root locust کا حصہ نہیں ہے تو اگر میں اس point کو کو اپنے سسٹم کے root locust کا حصہ بنانا چاہتا ہوں تو بیسکلی مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے مجھے اس کے اس کو اس کی angle condition کو satisfy کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ذرا pay attention کہ میں اپنے next step کی بات کر رہا ہوں جو next step ہم نے کرنا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اس point کو root locust کا حصہ بنانا ہے اور کیونکہ یہ point root locust کا حصہ نہیں ہے تو یہ angle condition کو satisfy نہیں کر رہا اب اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ angle condition کو satisfy کریں تو میں وہ دیکھوں گا کہ how much angle i need to add ٹھیک ہے تاکہ یہ angle condition satisfy ہو جائے ٹھیک ہے is the angle which by which the angle condition is not being satisfied ٹھیک ہے let's say example کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ theta 1 let's say تقریباً 140 یا 145 اور یہ جو angle ہے یہ ہے 30 20 whatever چلیں اس کو تھوڑا سا 130 30 آپ کا یہ angle ہے اور plus 30 degree یہ angle ہے تو کیا بن گیا 130 plus 30 is 160 ٹھیک ہے تو angle condition satisfy نہیں ہو رہی ٹھیک ہے angle condition satisfy نہیں ہو رہی کیوں کہ 130 ایک angle ہے 30 دوسرا angle ہے ان دونوں کو sum up کیا تو 160 بنا لیکن angle condition کو satisfy ہونے کے لیے اس میں سے کچھ چیز ڈیفیشنٹ ہے 180 ڈیگری سے جب آپ اس کو منس کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کسی طرح سے اس کے اس میں کوئی 20 ڈیگری کا angle ڈ ہو جائے اگر 20 ڈیگری کا angle ڈ ہو جائے تو angle condition satisfy ہو جائے گی ٹھیک ہے اب angle angle condition satisfy ہونے کے مطلب کیا ہے کہ یہ جو point ہے یہ root locust کا حصہ بن جائے گا اب اس کو یہ جو 20 ڈیگری ہے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں this is my angle deficiency ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے step میں بات کی angle deficiency نکالنے کی تو ہم نکالیں گے angle deficiency میں اس کو a ڈی ہی کا نام دوں گا آپ کا ٹیکس بک جو ہے وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ نام دے رہا ہے تو to avoid any confusion about it میں اس کو a ڈی ہی کا نام دوں گا angle deficiency تاکہ ہمیں باقی کسی قسم کی کوئی confusion نہ رہے ٹھیک ہے اب یہ جو angle deficiency ہے 20 ڈیگری کی یہ deficiency ہے کہیں سے تو پوری کر رہی ہے یہ پوری کون کرے گا یہ پوری کرے گا that pair of pole and zero آپ کو پتہ ہے lead compensator میں pole اور zero add کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے zero جو ہے وہ pole کو lead کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو pole اور zero میں add کرنا ہے یہ pole اور یہ zero lead compensator میں جو add کرنا ہے وہ ایسے add کروں گا اس root locust میں کہ یہ جو angle contribute کرے گا یہ pole اور zero کا pair with this test point وہ 20 ڈیگری کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو ظاہر ہے جب آپ zero add کرو گے تو وہ plus angle ہوگا ماذا فرس کرو یہ 60 zero angle zero جو ہے اس test point کے ساتھ شاید 60 کا angle بنا رہا ہو جو pole میں add کروں گا وہ ایسی location پر add کروں گا کہ وہ اس کے ساتھ let's say 40 ڈیگری کا angle بنا رہا ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے angle جب zero جو ہے وہ angle condition میں five جو ہیں وہ plus کے ساتھ ہوتے ہیں اور theta جو ہیں وہ negative کے ساتھ ہوتے ہیں تو 60 minus 40 will contribute 20 degree angle ٹھیک ہے تو 20 degree angle جب اس کے اندر add ہو جائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ angle deficiency پوری ہوگئی ٹھیک ہے تو اب وہ جو angle deficiency پوری کرنی ہے وہ یہ lead compensator zero اور pole کے pair کی مدد سے کرے گا ٹھیک ہے is it clear ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے زیادہ time اس لیے لگایا ہے کہ basically this is the whole lead compensator lead compensator lead compensator میں جو سب سے بڑی بڑا کام ہے یا سب سے important کام ہے وہ یہی والا کام ہے کہ angle deficiency نکال لو angle deficiency اگر آپ کے پاس نکل آئی ہے تو وہ angle deficiency آپ کو zero اور pole نے contribute کرنی ہے اور وہ کیسے contribute کرے گا اس کے لیے ہم جو ہے وہ step number eight میں ہم assume کر لیں گے assume lead compensator ٹھیک ہے lead compensator as lead compensator کا transfer function resume کر لیں اور وہ آپ کو پتا ہے وہ gc is equal to kc into s plus one over t divided by s plus one over alpha t تو basically lead compensator کوئی اور کوئی بلا یا کوئی بہت بڑی science نہیں ہے it is just placement of this zero and this pole یہ zero اور یہ pole آپ نے ایسے place کرنا ہے کہ جو آپ کی angle deficiency 20 degree میں نے example کے طور پر یہاں پہ بتائی ہے وہ اس سے پوری ہو جائے nothing more than that ٹھیک ہے تو اب اس کی location ہم نے locate کرنی ہے کہ اس کی location جو ہے وہ کیسے نکالی جا سکتی ہے ٹھیک ہے step number eight ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو اس lead compensator میں کو design کرنے کا مطلب کیا ہے basically we need to find we need to find values of تین constant تین values ہمیں نکال لی ہیں ایک case کی value نکال لی ہیں ایک t کی value نکال لی ہیں اور ایک alpha کی نکال لی ہیں value تو that is to say آپ نے جو control engineering control system اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں اتنے سمیس پور ہیں مطلب ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں اس کا جو crux ہے یا اس کی جو outcome ہے وہ ان تین gains کو نکالنے کا نام ہے ٹھیک ہے مطلب یہ تین gains آپ نکال لیتے ہیں اسی طرح سے پی آئی ڈی پی ڈی کی بھی بات ہم کریں گے lead lag compensator کی بھی بات کریں گے تو تین سے پانچ gains یا values نکالنے کا نام جو ہے وہ controller designing کہا جاتا ہے ٹھیک ہے this is what it is ٹھیک ہے تو ہم آگے چلتے ہیں جی ہم نے یہ values نکالنے ہیں eigen deficiency کے لحاظ سے alpha اور t نکل آئے گا باقی جو ہے وہ case ہم نے نکالنے ہیں case جو ہے وہ ہم نکالیں گے نکالتے ہیں جی ڈی اگلے سٹپ میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نائنھ سٹپ جو ہے وہ مرد میں صرف لکھ رہا ہوں find location of zero and poles پول not پول to be added to contribute contribute desired angle deficient صرف location نکالنی ہے zero اور پول کی تو ہمارا جو ہے وہ اس سے alpha اور t نکل آئے گا ٹھیک ہے کیسے نکالتے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ example سے clarify کروں گا